اسلام علیکم ناظرین کی طرف سے ایک ریٹلنگ سا ہم نے ان کا فیس دیکھا اس کا تذکرہ عمران خان صاحب نے کل اپنی ٹویٹ میں بھی کیا ہم نے آپ کو کل پروگرام کے دوران وہ اگزیک ٹویٹ پڑھ کے سن آئی تھی جو تین ٹویٹ تین نمبر ٹویٹ تھی وزیراعظم صاحب کی اس ٹویٹ میں یہ بقاعدہ انہوں نے کہا کہ it's very sad to see this لیکن جب صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی وزیراعظم عمران خان کی اور جو one on one علاقات تھی اس میں بقاعدہ طور پر صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جیپین میں ہونے والی ان کی ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جو ان کی وزیراعظم نرینڈر موڈی سے ہوئی تھی اور اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں یعنی کہ نرینڈر موڈی صاحب چاہتے ہیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کوئی سالسی کا کردار عبا کریں بالخصوص مسئلہ کشمیر میں ناظرین اس کے فوراں بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے تو آوٹ رائٹلی اس کو رد ہی کر دیا انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ ایسی کبھی بات ہوئی ہی نہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اب بھارت کی طرف سے بہت بڑا ڈیلیمہ ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اب فورڈ نہیں کر سکتے اس پوائنٹ پہ کہ جتنے گہرے ان کے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ وہ کنفرنٹیشن میں جائیں لیکن کیا وہ باقاعدہ طور پر جا کر یہ بات بھی باور کرائیں گے امریکن لیڈرشپ کو کیونکہ ان کے ساتھ سے تو یہ بات کبھی ہوئی ہی نہیں ہے ہم آپ کو دیورنگ دو کورس آف پروگرام بلکہ ڈسکشن کے آغاز سے پہلے ہی آپ کو ایک سوٹ بھی سنوائیں گے جس میں باقاعدہ طور پر صدر ڈانلڈ ڈرمپ نے کوٹ کیا ہے وزیر آزم نریندر مودی کو کہ وہ کشمیر مسئلہ کشمیر میں بطور سالسی سامنے آئے مزید ناظرین اس کانفیڈنس سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا گیا ہے امریکہ جا کر سی پیک کی بھی بات کی گئی ہے امریکن سوائل پہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے بائیس ہزار تک جو پاکستانی امریکنز تھے ان کو ہوسٹ کیا گیا ورن آف ایٹس کائنڈ وہ جلسہ تھا جو واشنگٹن ڈی سی میں وزیر آزم امدان خان نے جس سے خطاب کیا اور صدر ڈانلڈ ڈرمپ کی موجودگی میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ خوش ہے کہ اب امریکہ کو اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ مسئلہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے وہ صرف باتچیت اور نیگوسیئیشنز کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اور اب وہ جو ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں یا نیگوسیئیشنز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا یہ اصولی موقف بہت ہی پہلے سے تھا بطور ناظرین پاکستانی تمام لوگوں کو اس بات پر بہت فخر ہونا چاہیے کہ جس قسم کی ریپریزنٹیشن اور ایکوالٹی کی بنیاد پر اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر آزم نے پاکستان کا کیس وہاں پر امریکہ میں رکھا ہے رییکشنز ہر طرف سے آ رہے ہیں تمام اطراف سے آ رہے ہیں ویسے ہی اپوزیشن کے بھی ناظرین رییکشنز آ رہے ہیں کل بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ تو باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا بطور اپوزیشن ان کا حق ہے کہ وہ اپنے اختلافات کا اظہار کریں انہوں نے اپنے پہلے ٹویٹ میں اپوزیشن ہوتے ہوئے اختلافات کی بات کی اور بلکل اس کی اگلی ٹویٹ میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ انکنڈشنلی سپورٹ کرتے ہیں وزیر آزم عمران خان کی اس دورے کو حتیٰ کہ انہوں نے ٹرمپ ہوسٹ خان کا ایک ہیش ٹائگ بھی اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ بطور پاکستانی یہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے دوسری طرف ناظرین پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ریاکشن مریم نواز صاحبہ کا نوٹ وردی ریاکشن جو سامنے آیا ہے ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب سیس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے کہ پاکستان سکمب کر رہا ہے اس مرتبہ امریکن ڈیمانڈز کو لیکن کیا یہ بات بھی انہوں نے ذہن میں رکھی اس ریاکشن سے پہلے کہ اب افغانستان میں مزید جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے اب افغانستان سے اگزٹ کی بات ہو رہی ہے نیٹ آف آج کی یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے جو کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں اور کیا اس قسم کی بھی ظاہر ہے رسپونسیبیلٹی کا مزاہرہ کرنا چاہیے اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی نیشنل ڈیوٹی نبھانا یا آپ کی جو قومی ذمہ داری ہے وہ پہلے آتی ہے ان طرح کے معاملات پہ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ظاہر ہے One has to be very well aware US House of Congress میں بھی وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے اور سپیکر US House of Representatives سے بھی ان کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی اور ساتھ میں انہوں نے جوائنٹ پریسر سے بھی ایڈریس کیا وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو اس ٹرپ کا پورا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے بحاف پر ایک بہتر انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے امریکہ میں اور انہوں نے ایک اور بار یہ کہا کہ جو افغان پیس پروسیس میں ایک رول ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ہوگا زیادہ تر کوئی اس میں میرے خیال یونانویسی ایک رائے ہے کہ افغان پیس پروسیس کا اس بریک تھروں میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہا جانوری 2018 کی وہ ٹویٹ ڈانلڈ ٹرمپ کی اور پھر اس کے بعد جو اب 2019 میں جس قسم کا ہم بریک تھروں اور جو ایک بومنگ دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں افغان پیس پروسیس کا جو اس میں عمل دخل ہے تو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تالبان کو نیگوشیئٹنگ ٹیبل پر لانا آسان نہیں ہوگا بٹ پاکستان ویل ٹرائے اٹس لیول بیسٹ چیف آفارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی یو ایس اے میں جو ان کی فوجی کاؤنٹر پارٹس ہیں جو قیادت ہے یو ایس اے کی اسکری قیادت ہے ان سے ملاقات کی پینٹرگون بھی گئے ان کا دورہ کیا ہے ایکس توپوں کی سلامی دی گئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق افغان پیس پروسیس زیادہ تر زیرے غور رہا ونس اگین وہ تمام باتیں یہاں پر نیرو ڈاؤن ہوتی ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ بہترین اپنا بیسٹ اس میں پٹ اپ کریں گے کہ یہ تمام معاملات افغان پیس پروسیس کا معاملہ پاکستان کے اچھے رول سے اور پیوٹل کردار سے حل کیا جائے باقاعدہ ناظرین اس پر آغاز کرتے ہیں تمام جو دنیا کی توجہ تھی وہ مرکود رہی تھی اس دورے پر اب جب یہ ہو چکا ہے تو اس کی اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے باقاعدہ میں پہلے تو تعرف کرا دیتی ہوں پھر آپ کو ہم وہ سوٹ سنوائیں گے جس کا میں نے تذکرہ کیا فیڈبیک دیجئے گا اس نشست کے حوالے سے امجد علی خان صاحب نے ہمیں جوئنگ کیا ہے آپ رکن قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے چہمین سٹینڈنگ کمیٹی on defense in the national assembly تو ان معاملات کو بیسے بھی آپ قریب سے دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رولنگ پارٹی کی حکومت کی representation کریں گے شکریہ امجد صاحب آپ تشریف لائے امتیاز گل صاحب very senior analyst, author, thinker, intellectual ہمارے ساتھ ہیں اور جب foreign affairs کی بات آتی ہے تو آپ بہت ایک ماہرانہ رائے ان معاملات پر رکھتے ہیں you're the authority میں یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گی شکریہ امتیاز صاحب آپ تشریف لائے all the way from lahore we are joined by senator شاہین خالد بات صاحب a very integral member of the PMLN اور vice chairman بھی رہے ہیں overseas pakistanیز commission کے اور آپ نے کافی سارا اپنا جو حصہ ہے ویسے بھی اپنے time کا اپنے امریکہ میں گزارا ہے اور ان تمام معاملات کو directly دیکھتے رہے ہیں thank you for your presence senator صاحب میں آپ کی طرف ہوں گی آپ PMLN یعنی کے opposition کا view point ہمارے ساتھ رکھئے گا لیکن ناظرین before all this یہ ساتھ سنتے چلیے گا جو ہاں صدر ڈانالڈ رمپ نے Prime Minister Modi کو کوٹ کیا تھا I was with Prime Minister Modi two weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator I said where he said catch me because this has been going on for many many years I was surprised at how long it's been going on and I think they'd like to see it resolved and I think you'd like to see it resolved and if I can help I would love to be a mediator it shouldn't be I mean it's impossible to believe two incredible countries that are very very smart with very smart leadership can't solve a problem like that but if you would want me to mediate or arbitrate I would be willing to do this جی ناظرین یہ تھے وہ exact الفاظ جو صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے اس میٹنگ کے دوران کہے تھے جن کا ہم بار بار پسکرا کر رہے ہیں لیکن بھارت کی طرف سے اس کو ریبٹ کیا جا رہا ہے ناظرین ہمیں بتایا جا رہا ہے کوئٹ بریٹ کی طرف میں نے جان رہا ہے لیکن واپس آتے ہیں اور سٹریٹ یہی سے آغاز کرتے ہیں اس سے آپ کو براہ راست لے کر چل رہے ہیں کوئٹہ جہاں وزیراعالہ ولوچستان موجود ہیں جہاں کمال خان میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے ہیں جو موجودہ تھے وہ بھی ولوچستان سے تھے تو میرے خیال ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ بڑا گزرا ہے اور سینٹ بہت اچھی انداز میں کیا ہے ایک ڈیڑھ سال کا اور عرصہ باقی ہے اور یہ نہیں کہ کسی پارٹی سے آپ اس کا مینڈیٹ چھین رہے ہیں یہی سینٹ ہوگا یہی مشترکہ پارٹیز ہوں گی نیکس سیلیکشن جیسے آتا ہے ہم چیزوں کو سمودلی لے جائیں اور ماضی میں ہم نے اس کی بڑی مثالیں دیکھی ہیں جب رضا ربانی صاحب تھے یا اس سے پہلے بھی سینٹ میں کیرمین گزرے ہیں کبھی سینٹ میں اس طرح کی ایسی سیچویشن نہیں آئی کہ وہ ہاؤس چینج کرنے کی بڑی بڑی دیکھیں میں وہی کہہ دارا کہ بلوچستان کا نام صرف کیوں آتے کیا سینٹر سن سے نہیں آتے کیا سینٹر پنجاب سے نہیں آتے کیا سینٹر کے پی سے نہیں آتے سپارٹا کے ممبر نہیں آئے یہ فوکس ہمیشہ بلوچستان ہی کیوں ہے ہر اس عمل کا ہر چیز میں کسی کیس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہم بلوچستان کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے کیا سینٹر میں نہیں ہو رہا ہے کرپشن کیا بات کر دیں کرپشن صرف بلوچستان میں ہوئی ہے آج نیب کے کیسز ہیں جتے بھی نیب کی کیسز آج آپ کے پروسس ہو رہے ہیں یہ بلوچستان کے لئے کوئی کیسز نہیں ہیں کوئی سینٹر میں نکال رہے ہیں کوئی پنجاب میں نکال رہے ہیں کوئی کیپی میں نکال رہے ہیں اور ہمیں بھی اپنے میڈیا کے ہم اپنا شانس بڑا کلیر رکھیں ہاں یہ کام اگر صرف بدنامی صرف بلوچستان کی ورثے میں ہے کہ جب بھی کوئی چیز بدنامی کی طرف جائے اس کا روح ہمارے بلوچستان کے صوبے کی طرف کر دیا جائے پھر یہی بولے کہ بلوچستان میں فیلا ہو رہا تھا تو یہ نام مناسب ہے اور میرے خیال سے ہم یقینی طور پر میں ہی نہیں کہتا کہ یہاں بلوچستان میں ہر چیز بہت آلے درجے کا ہے اور چیز بڑی پاکیزہ ماحول رہا ہے اور سب کچھ ہے یہ پاکستان ہے پورا اس پاکستان میں ہر جگہ میں کئی نہیں کمی بیشیاں چیزیں ہر چیز میں ہوتی ہیں لیکن میں ان سے یہی سوال بار بار میرا یہی جاتا ہے کہ بلوچستان کو آج بھی جیسے دیکھیں میں امریکن یہ پوری ٹرپ کی بات کر رہا ہوں اخوانستان کی بات کر رہا ہوں یہ سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں اس میں بلوچستان کا ایک بہت بڑا رول ہے آج چیپے کی بات آتی ہے تو بلوچستان کا نام آتا ہے آج بیلے کا نام آتا ہے ایٹی ٹررس تو بلوچستان کا نام آتا ہے آج اخوانستان کے حوالے سے چیزوں کی بات آتی ہے تو بلوچستان بورڈرنگ لنگ بنتا ہے اخوانستان کے ساتھ آج اگر ایران کی بات آتی ہے تو وہی بلوچستان کا نام آتا ہے ہم کسی اور صوبی کا نام تو نہیں سنتے میں نے تو بھی نہ سن کا سنے نہ پنجاب کا سنے نہ کیپی کا ایپی کا کسی نے کسی حوالے سے افغانستان کے حوالے سے بات آ رہی تو بلوستان کی بہت امپورٹنٹس ہے تو جب بلوستان کی اتنی بڑی امپورٹنٹس ہے اور اس کی پسماندگی رہی ہے اور اس کے بڑے سیرس ایشیوز ہیں تو ہم کیوں پھر ان چیزوں کی طرف واپس جاتے ہیں وزیراعلا بلوستان جام کمال خان کوئٹہ میں موجود ہیں میڈیا نمائن دگان سے بات کر رہے ہیں یہ تھی پی ٹی وی تانزہ ترین اللہ اکبر 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 اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اوہد ان محمد رسول اللہ 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 اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ هيا لفظاق 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 لا لا إله إلا الله هيا لفظاق هيا لفظاق هيا لفظاق هيا لفظاق جب هيا لفظاق هيا لفظاق هيا لفظاق هيا لفظاق وزیراعظم 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 شیخ عبداللہ بن نصر بن خلیفہ عزتانی وزیراعظم انہوں نے عمران خان استقبال کیا ہے تصاویر شیخ عبداللہ بن نصر بن خلیفہ عمران خان ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان دوہا قطر پانچے ہیں اور مشیر تجارت عبداللہ عزاق بخاری کے ساتھ سیکیتر خارجہ سویل محمود دی وزیراعظم کے ساتھ ہیں وزیراعظم عمران خان امریکہ سے واقفی پر دوہا قطر پانچے جہاں انہوں نے مختصر قیام کیا اور یہاں انتی شیخ عبداللہ بن نصر بن خلیفہ آسانی سے ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے انکہ شاندار اس کا اقوال کیا یہ تھی پی ٹی وی تازہ تری پاکسان کی نمبر دیت ویدیت کسی بیرے دیت ویدیت سیکسی بیدیت کسی بیدی تیویوی تیویوی تیویویوی تیویوی تیویویوی دیت یعنی پوری بچہ جی بی انٹرنیٹ سب ایک سو نوے روپے پلس ٹاکس میں تو ابھی سٹھار ٹو ٹو زیرہاش ملائے ایک نیا میکس ایک نیا خواب زونگ فور جی اور آج پورے یہ ایک بڑی چینج تھی اور دوسرا دیکھیں کہ ہماری جو کامجابی ہے کہ کبھی کشمیر کو اس حد تک کسی بھی پریزیڈنٹ نے نہیں کہا جو آج ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر سالسی کے لیے تیار ہے ہم اس میں جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کریں گے یہ ہماری سب سے بڑی کامجابی ہے اور پھر تجارت کی اوپر جو ہے آپ نے دیکھو ہمیشہ بھی ان کو نہ سکت تجارت بڑھائیں گے پاہمی تجارت اس سے پہلے ہمیشہ انداد کی بات کی گئی خیرات کی بات کی گئی بھیگ کی بات کی لیکن پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹریڈ کی بات کی گئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں تاکہ ہماری جو وہ کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اور ہماری معیشہ جو ہے اوپر کی طرف ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پلس پوائنٹ ہیں جو باقی اگر ادوار کو دیکھیں اور پھر ایک اور اس نے بات کی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو پرائیم نیسٹر ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس اہلیت رکھتا ہے یہ اتنے ان کے جو فیصلے ہیں اس کو وہ کامیاب ترین پرائیم نیسٹر کہہ رہا تھا کہ اگر کاش پچھلی گورنمنٹ ہے اس لیے ہم سے نہیں کر سکی کہ وہ اس نے جو بات کی وہ روش روزن کے طرح سب کو ہے کہ یہ کرپشن میں جو بھی انوال تھے لیکن اس نے خود مان لیا کہ وہ چاہتے تو یہ پہلے ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو سکا اس کی بنیادی وجہ جوکنگلی ابتیاں صاحب صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ آئیم کیمپیننگ فور یو جو انہوں نے یہ بات کی تھی یہ چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا جو لاست ہمارے جو ڈیکیڈ گزرے ہیں اس میں اس وجہ سے ہمیں وہ حمیت نہیں ملی جو آج ملی ہے اور پھر دیکھیں کہ خان صاحب نے جو اوورسیز پاکستانی وہاں پہ جس بڑی تعداد میں کٹھے ہوئے وہاں ایمیریکنز میڈیا جو ہے وہ بڑا حیران تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آگئے ہیں جو جلسے کی ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئے ہیں انڈیکیٹرز بنا رہے ہیں کہ ہم نے سفارتی محاذ پہ بھی ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے اور دوسری ہے کہ ہم نے تجارت کو بھی اپنے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے جو پاکستان کی معیشت کو ہے اس کو بھی کشمی ریشو پہ ہم نے ایک ہماری جو فتح ہوئی ہے یہ بڑی بات یہ تین کامیابیاں چیزا چیزا جو کہ نظر آئی ہیں تو امتیاز صاحب اب یہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد ایک تو انیشنل ریمارس بھی آپ اپنے بتائیے گا ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا یہ ٹائٹ روپ وک ہونا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان نے اس میں کسی کی سائیڈ نہیں لیے پاکستان کے لیے اصل امتیحانہ بھی شروع ہوگا ٹھیک ہے بڑا اچھا دورہ ہو گیا وزیراعظم کی وہ اچھا خاصہ لگتا ہے مطالعہ کر کے گئے ہوئے تھے اور صدر ٹرم کو بھی لگتا ہے کافی بریف کیا گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کا خاص طور پر جو بیانیاں چاہے کشمیر پہ تھا افغانستان بھارت کے حوالے سے یا پھر نیوکلئر ہتھیاروں کے حوالے سے پہلی دفعہ بڑے دو ٹوک انداز میں بعض طریقے پہ وضاحت کی گئی چاہے وہ فاکس میوز کا انٹریو تھا یا یو ایس ای پی میں خطاب تھا وزیراعظم کا یا پھر صدر ٹرم کے ساتھ ان کی گفتگو تھی تو میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ایک بہت اچھی اوپننگ ملی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو اثر انو بحال کرنے کی یہ ابھی اثر انو بحال نہیں ہے بلکہ یہ ایک نکتہ آغاز ہے اور اصل امتحان ابھی اگلے چار پانچ چھے ہفتوں میں ہوگا جب امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کے نتیجے میں کسی معاہدے کی توقع کی جائے گی واشنگٹن میں اب اس میں ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کچھ زیادہ اوور کمٹ نہیں کر لیا خود کو کیونکہ افغان بہرال افغان ہیں بڑے آزاد منش ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو چرانوے میں یہ لوگ مکہ میں جا کے انہوں نے بڑی قسمیں کھائی تھی پھر جب واپس آئے تو انہوں نے کابل کا ستہ آناس کر لیا تو ہمیں اپنی تمام کہتے ہیں کہ تمام انڈے اے کی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہییں ہمیں بڑا یہ انتہائی پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوگا اصل انتہانہ بھی شروع ہوگا اور اس میں یہ بھی جائے میں رکھنا ہوگا کہ خود افغانستان کے اندر وار ایکانومی جس طرح جنگ سے وابستہ یا ادم استحقام سے وابستہ بہت ساری لابیز ہیں جو اس سے اکثر گرم ہیں خود سابق صدر حامد کرزہی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو ٹرمپ کا بیان ہے کہ ہم دس دن میں جنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جرائم پیشہ ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جس ملک کے پیسوں سے اثر نفوس سے انہوں نے آٹھ سال تک حکمانے کی اس کے اب صدر کو یہ کہہ رہے ہیں اور وہ صدر ملک ابھی بھی چھے عرب ڈالر سالانہ دے رہا ہے افغانستان کی افواج اور وہاں کی حکومت چلانے کے لیے اور اسی طرح صدر اشرف غنی نے بھی بہت زیادہ تاقفزات کا اظہار کیا ہے تو اصل انتہان پاکستان کی صفاتکاری کا یہاں پہ ہوگا کہ کس طرح وہ لوگ جو انتہائی موتارز ہیں صدر ٹرمپ کے بیان پہ اور ہمارے وزیراعظم کے اس بیان پہ کہ اب میں طالبان سے مل سکتا ہوں ملاقات کروں گا یہ اس نویت کی باتیں ہیں جو کہ وزیراعظم کو پبلک میں کرنی ہی نہیں چاہیئے تھی پہلے بھی انہوں نے اگرہ باجر اور مجلسے کے دوران کہہ دیا کہ کبوری حکومت کا ذکر کر دیا اور اس کے بعد پھر ڈیمیج کنٹرول کرنے میں بڑا ٹائم لگا تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہمیں جو لیوریج درکار کی وہ مل گئی ہے لیکن اس لیوریج کو اس اہمیت کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اصل دار و مدار اس پہ ہوگا جیسے فاکس نیوز کے انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا تو سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب ظاہر ہے سب سے پہلے یہ بات کہ اتنے سارے پاکستانی امریکنز کو آپ ایک جگہ اکھٹا کریں ان کو موبیلائز کریں پھر جو ایک شو آف ٹرینڈ تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی وجہ بنا ہوگا اس بریک تھو کی جو اس مرتبہ اس ملاقات میں ملا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے قریب آ جائیں یہ دو ممالک ان کی ابھی ریسنٹ ہسٹری تو کافی ڈینٹڈ رہی ہے لیکن اس کے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک بریک تھو ملا ہے وہاں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ افغان تیس پروسیس میں پہلی مرتبہ امریکہ نے سیسلا کی ہے کہ اب ہم انخلا کریں گے افغانستان سے نو مور وار بہت شکریہ منا میرا نہیں خیال کہ جو پاکستانیوں کا وہاں پہ اکٹ تھا وہ کوئی اس نے رول پلے کیا ہے to change the mind of the president of امریکہ ایسی بات نہیں ہے اس پہ کافی سفارتکاری میرا خیال ہے ہو چکی پہلے اور انہوں نے کہا بھی کہ دو تین ویک سے اس پر بہت کام کیا گیا ہے اور ظاہر انہوں نے مائنسیٹ تو بنا لیا تھا اور اپنے president of امریکہ ان کو یہ ٹرمپ کو یہ اندادہ ہو چکا تھا پچھلے کافی عرصے سے کہ پاکستان کی help کے بغیر شاید ان کا جو وہاں سے safely exit کرنے کا plan ہے شاید وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے تو اس لئے انہوں نے یہ تو فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو جو ہے ہمیں شامل کرنا ہے آپ دیکھیں میں چاہیے رہا ہوں جیسے گوٹ صاحب نے بڑی بہترین طریقے سے انہارکشز کیا ہے کہ ہمیں اوور کمٹ نہیں کرنا چاہیے میں سوڑا سا پہلے جلسے کی بات آپ سے کرلوں because I'm part of امریکہ also I've lived there for 40 years یہ دیکھیں امریکن جو ہیں امریکن پاکستانی جو ہیں وہ جب پاکستان سے پرائمیسٹ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا پرائمیسٹ آتا ہے وہ اس کو they don't deal with him as a party prime minister اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ definitely بھی شامل ہوں گے لیکن وہاں پہ جب پرائمیسٹ آتا ہے پاکستان سے جاتا ہے تو وہ کسی پارٹی کا بھی ہو وہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں they love to go and join into their audience تو ایک تو یہ بات ہے براچہ ہوتا کہ پرائمیسٹ آتا ہے وہ پی ٹی آئی کا پرائمیسٹ آتا ہے پاکستان کا پرائمیسٹ آتا ہے بات کرتے تو شاید چیزیں جو ہیں وہاں بہتر ریزلٹ ہوتے ہیں لوگوں نے یہ میں بہت سے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا وہاں پہ اور وہاں نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ we went to listen to پرائمیسٹ آتا ہے پاکستان اور وہاں پہنچنے میں پتہ چلا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جلتہ اٹین کیا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے دیکھیں امریکن یہ ہسٹری ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم بھی اس سے چربہ حاصل کر چکے ہیں دو مور دن تھی ٹائمز کہ امریکن کو جب ضرورت پرتی ہے ان کو بڑا آثان طریقہ آتا ہے کہ وہ آپ کو پیٹ کرتے ہیں وی ہیپیلی جوائن اور ہم اس کو ری جوائز کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے حالات بل جائیں گے اب ہمارا تعلق دوبارہ بن گیا اب یہ تعلق بن رہا ہے صرف اور صرف امریکن انٹرس کے اوپر ہم دیفنیٹلی ان ریٹرن وہ ہمیں کچھ دیں گے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کمپوٹیٹ تو کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے how wise they negotiate with them it's a business کس طرح ان سے نگوشیٹ کرتے ہیں کیا لیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں اور کتنا کمٹ کرتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں خدا نفازدہ کل جی اور کمٹمنٹ کی بات آپ نے کی ہے وہی جو امتیاز آپ نے بھی کی یہ ہم عمجد صاحب سے بھی جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بھی لیڈر تمام لیڈران قابل احترام ہے کوئی بھی لیڈر اس سے پہلے امریکہ گیا ہو اور اتنے زیادہ اس تعداد میں پاکستانی امریکنز اکھٹا ہوئے ہو ان کا جلسہ سننے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ میں مسلملی کے حوالے سے بات کروں جو کہ ہے مسلملی نون کہ مسلملی کے پرائمیسر نے وہاں جا کے کبھی بھی اپنی پارٹی کے حوالے سے اتنا بڑا جلسہ کرنا چاہا ہی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں یہاں پہ پاکستان کا پرائمیسر بن کے آیا ہوں میں کسی ایک پارٹی کا پرائمیسر بن کے نہیں آیا مجھے خود یہ بات دو تین دفعہ میں نے اس کو رکنس کیا اگر فنکن کرنا ہے تو آپ صرف پارٹی میمبر جو ہیں پچیس تیسو اکٹھے کر لیں باقی جو کمیونٹی کا ہوگا اس میں لیڈ دو ہول کمیونٹی کم وہاں کا جو لوکل کانسلیٹ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ خود ارینج کرتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ تمام لوگوں کو وہاں پر شامل کریں اور وہاں پر پارٹی کی کوئی بات نہیں کی جاتی یہ آپ چیک کر لیں جتنے بھی یعنی کہ انہوں نے بہیسی ہے پاکستانی امریکنز ان کو نہیں انہوں نے لیا کہ میں جا کر وہاں پر اپنی کمیونٹی سے خطاب کروں گا انہوں نے سمجھا کہ میں پارٹی کا جلسہ نہیں کروں گا that is the answer exact رائٹ اوکے امید صاحب کافی ساری باتوں کا اظہار کیا ہے انہوں نے ایک تو اوبر کمیٹمنٹ کی جو افغانستان والے معاملے پر بات ہیں آپ نے کتنا کمیٹ کیا پھر آپ کو کیا ملے گا اس میں آپ کیا رول عبا کریں گے یہ تمام وہ موڈالٹیز ہیں جو ابھی بھی ہمیں پتا چلنی ہیں ابھی بھی ہمیں نہیں پتا ہے دوسری بات جو شاہین خالد بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جاتے تو ہم بھی اس ایبل کا crowdful کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نازگوارہ کیا کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو مدعو کرے وہاں جا کر سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو بائیس ہزار لوگ تھے وہ خود اس بات کی نشاندہ ہی کہہ رہے ہیں اس جلس کے حوالے سے کہ وہ خان صاحب کو سننا چاہتے جب خان صاحب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے بھی ان کے جو بھی مطلب ہمارے بھائی جو ہیں وہ جو بھی مطلب نکالنا چاہے ان کی مرضی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ تھا یہ دفاعی لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل دورہ تھا بلکل ایک بات سے میں اس حد تک اتفاق کروں گا انتیاز گل صاحب کی بات سے کہ یہ نکتہ آغاز ہے اس لحاظ سے کیونکہ ایک عرصے سے پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشنز تھے وہ کوئی اچھے نہیں رہے اور خود پاکستان نے کوئی وہ کمیٹمنٹس نہیں کی جو سب کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ افغان طالبان کو جو ہے نیگوشیشنز کے طور پہ مذاکرات پہ لے آئیں تو اس میں ہم نے کوئی نہیں نہیں دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے فسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اور ہم نے تو بالکل صاف کہا ہے کہ جی باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ افغان اور افغان کے اندر جتنے بھی ٹیک ہولڈر ہیں وہ خود طے کریں گے اپنے جو بھی موڈالٹیز ہیں وہ خود طے کریں گے ہم اس میں نہیں پڑیں گے ہمارا کردار صرف اور صرف ہم کہ ان کو فسیلیٹیٹ کریں آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں تاکہ جو امریکہ چاہتا ہے کہ بلکل ان کی بات کہ امریکہ کے بھی مفادات ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ مجھے سیف پیسیج ملے اور میں یہاں سے نکل جاؤں اچھا امجد صاحب یہ فرمائے گا کہ اس مرتبہ کیا یہ چیز مختلف ہوئی ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نکلنا ہی ہے ورنہ تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دیگر بھی جو حکومتے رہی ہیں وہ بھی یہ چیز آفر کر چکی ہیں کہ آپ بات چیز کریں اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں سیف پیسیج میں بھی بہت سارے مرائل ہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں افغان وار جب ختم ہوئی اس کے بعد امریکہ جو تھا یہاں سے نکلا اور اس کے پیچھے بہت سارے مسائل چھوڑ گیا اور وہ مسائل ابر کے جب سامنے آئے آپ کو یاد ہوگا کہ افغان استان کے اندر جو وار لارڈز تھے وہ لڑنا شروع ہوگا پھر وہاں پہ جو خانہ جنگی ہوئی پھر پاکستان کے اندر بھی مسائل اٹھ کیا ہے اس سے ہمیں بھی نقصان ہوا ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو مرلہ ہے کہ امریکہ اگر نکلتا ہے تو اس کے جو یہ پیریڈ ہے اس میں ایسا سسٹم لائے جائے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کے دفاعی نکتے نظر سے اور پاکستان کی معیشت کے لیاس دونوں اور پھر کیونکہ دیکھیں ہمارا جو بارڈر ہے وہ ہمارے لئے انتہائی مسئل پرابلمز ہیں وہاں پہ کیونکہ ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہم وہاں پہ بار لگا رہے ہیں تو یہ بھی بارڈر سینسنگ کی بھی اس مرتبہ بات ہوئی ہے تاکہ وہاں سے لوگ انتروین نہ کریں دو لوگ کوئی آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پر جاتے ہیں دو طرف آلزام دے گئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی کی سورنٹی کو چھڑنا نہیں چاہتا نہ اور پھر جب امریکہ یہاں سے جائے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی وقت سے پہلے نہیں بتائی جا سکتی جو ابھی بتائے ہونا باقی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے راز ہیں کہ پاکستان کیا کرے گا تاکہ یہاں پہ جو میں نے جیسے پہلے کہ افغانستان کے اندر جو مرائل تائے ہونا ہے وہ سموتھلی جو ہے یعنی کافی ایسی باتیں ہیں جو آپ کی نالج میں ہیں لیکن آپ اس وقت ان کو نہیں بتانا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھو جب پہلے جب امریکہ یہاں سے نکلا تو اس کے پیچھے کیا چھوڑتی گیا اور اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی لڑائی ہوئی اور بہت زیادہ پاکستان نے سفر کی اور جتنی ٹیررزم ہوئی لیکن یہ ہم اس وقت اشور کر سکتے ہیں ناظرین کو بھی کہ اس میں کوئی چیز ہم آور کمٹ نہیں کریں گے اور کسی کی سورویرنٹی پر بھی ہم کوئی دیکھیں ہم نے بلکل دیکھیں ٹرمپ کو واضح انداز میں یہ بتا دیا پاکستان صرف اور صرف فیسیلیٹیٹ کرے گا اور پاکستان کسی کی سورویرنٹی کے اندر اثر انداز نہیں امتیاز گل صاحب دو میرے سوالات ہیں ایک تو یہ کوئیلیشن سپورٹ فنڈ کا معاملہ ہے یہ کافی عرصے سے رکاوہ ہے تو اب یہ کوئیلیشن سپورٹ بنتا ہے کیونکہ جو پچھلا بھی ہمارا پینڈنگ کافی اس کی پیمنٹ ہیں وہ ہمیں نہیں ہوئی ہے دوسری بات یہ جو کشمیر کی بات کی ہے صدر ٹرمپ نے یہ اس قسم کا مسئلہ ہے کہ نہ اس کو انڈیا اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے بقائدہ خود بھی وزیر نے جو کردار ہے اس کی اکنالجمنٹ چاہیے تو میرا خیال ہے کہ کوالیشن سپورٹ پند ایک کلوز چپٹر ہے اس پہ بہت زیادہ ہمیں امید نہیں لگانی چاہیے یہ میرا خیال ہے اس دورے کا مقصد یہ تھا ہی نہیں اس دورے کا مقصد تھا صرف تعلقات کی بہالی ہے کہ کیا آپ دوستی کو برابری کی دوستی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی جو وزیراعظم نے دی اور دوسرا ہمیں اس کا زیادہ بڑا جو سکوپ ہے وہ دیکھنا چاہیے جب صدر ٹرمپ نے وہاں پہ سارے میڈیا کی موجودگی میں یہ کہا کہ پاکستان is a great country پاکستان کے لوگ بڑے ریزلینٹ ہیں اور بڑے دوست لوگ ہیں کئی میرے پاکستانی دوست ہیں اور یہ کہ میں اس ملک کے ساتھ کام کروں گا تو سب پاکستان کا ملٹی بلین ڈالر گین یہ تھا اس لیے کہ جب ایک ہے چاہے ورلڈ بینک ہے چاہے شین ڈیولپنٹ بینک ہے چاہے سیکیورٹی کانسل کے دوسری ارکان ہیں پھر سب سے بڑھ کے اس وقت پاکستان کے گلے میں ایک ٹاک پڑھا ہوا ہے اور پاکستان گری لسٹ میں ہے تو امید اب اس سے یہ ہے اور پاکستان کی شروع سے میں چار مہینے سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس چھوٹی سی ونڈو ہے اگر کوشش کر لیں اور امریکی صدر سے یہ مانگ لیں کہ ہمیں اس گری لسٹ سے نکل وائیں کیونکہ یہ تمام گری لسٹنگ ہوئی تھی بھارت کے امام پہ برطانیہ فرانس اور فی ایف کا اس میں بھارتی قراردات کو اس میں جو انہوں نے بلیک لسٹ کرنے کی قراردات پیش کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کسی ملک نے سپورٹ نہیں کیا اب یہ ہوگا کہ گری لسٹ سے نکالنے کے لیے پاکستان کو پندرہ ممالک کی سپورٹ چاہیے 49 ارکان میں سے تو اگر امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے تو ان پندرہ ممالک جو دوست لائک مائنڈ ممالک ہیں ان کی حمایت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے اور اگر یہ جب ہٹ جاتا ہے گری لسٹ سے ہم واپس آ جاتے تو اس کی وجہ سے ہماری بیرونی ممالک کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے گی وہ بھول گئے تھے ان کا یہ خیال تھا جب صدر اوباما نے ان کو گلے لگایا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہم نے نیوکلی دیل کر لیا جو آج بش کے زمانے میں صدر اوباما نے بھی ہم بلکل نیشرل آئیز ہیں تو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے گا نہ وائٹ ہوس نہ لنڈن نہ جیمینی نہ پیرس وہ یہ بھول گئے تھے کہ تقریبا تین مہینے پہلے یورپین یونین کی طرف سے ایک بڑی مضمتی ایک ریپورٹ آئی تھی کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے مہینہ پہلے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کے حوالے سے ایک اور اس سے بھی زیادہ سیویر ریپورٹ آئی جس میں بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی اور ان کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ معاملہ چلا جائے گا وائٹ ہاؤس میں اور وہاں پہ بھی بات ہوگی تو شیل فلائف تھی بھارت کی کشمیر کے حوالے سے دنیا کو دھوکہ دینے کی ان کو گمراہ کرنے کی وہ شیل فلائف ختم ہوگئی ہے اور ابھی بھارت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اندرونی طور پر بھی اس کا حل تلاش کرے بھارت میں کوشش یہ کر رہے ہے کہ وہ بلوچستان سے اس کا تانہ وانہ جوڑ رہے تو میں نے ان کو اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ بے وکوفوں کی طرح موازنہ کر رہے ہیں بلوچستان پاکستان کا بین قوامی طور پر جب کہ کشمیر نہیں ہے اور کشمیر آپ کے ہر مذاکراتی دور میں کشمیر جو ہے وہ ٹیبل پر آیا بلوچستان کبھی مذاکراتی ٹیبل پر نہیں آیا اور پھر بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی مقام خصوصی سٹیٹس آتے لے اسی وجہ سے کہ یہ مسئلہ اقوام اتہادہ کی سلامی پانسل میں ابھی تک زیر التوا ہے یہ تمام گینز ہیں اس پہ اگر ہم دیکھیں اس کو تو سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کو اس میں کتنی کریکٹیو رسپونسیبیلیٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب اس دورے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کیونکہ اگر ایسی ٹی ایس کا مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے ہمیں آسان شرائط پر قرط ملتے ہیں آئی ایم ایس سے ہمارے جو راستے ہیں وہ ہموار ہوتے ہیں دیگر جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہ تو پاکستان کی اچھائی ہوئی صرف پی ٹی آئی کی اچھائی نہ ہوئی مجھے اجازت دے کہ میں تھوڑی سی بات کشمیر کے بارے میں کشمیر کے بارے میں کشمیر ہوئی اس کے بارے میں کچھ کر سکھوں دیکھئے ہندوستان کا شملہ معایدہ کے بعد یہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے کہ یہ معاملہ ہے کشمیر بائی لیٹر ہے اور اس کو ہم کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر ڈسکرس نہیں کر دی اور وہ چکر میں چھکتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈن ٹرم سے یہ غلطی نہیں ہوئی کہ انہوں نے بائی چانت ایسی جین میں آیا تو بات کر دی انڈیس رگرار جنرلیست اس نیم میعظیم ماشاءاللہ کشمیر سوال کیا تو جواب میں یہ بات کی تو بات اتنی دیفنی تھی کہ 2.5 ویٹ بات پی سپوک موڈی اور میں کہ کس میں کس چیز میں کشمیر میں تو اتنی جو بات ہے یہ بائی چانس رہی جبین کا بھی انہوں نے تک برای بات 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 اس میں موڈی جو ہے موڈی جو ہے اس نے کوئی رسپونس نہیں کیا میں یہ سمجھ ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ سٹریپ کا چھکا ہے کشمیر والی بات کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کی بھی انڈیا تے ساتھ انڈیا گورنمنٹ نے بات کروائی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ دیار آلی لوگ ڈین انٹو ڈی اون کنوکشن وہ اپنی بات میں فس گئے ہوئے وہ نکل نہیں پا رہے کشمیر کا کوئی ریزولیشن نکال 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 جب تک اس بات نکل نہیں کوئی میڈییٹ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی کشمیر کے لیے یہ ایک کشمیر کے لیے ایک بہت اچھا ہم تو اس بات سے بہت خوش ہو جاتے کشمیر کا ذکر بھی آجاتا لیکن یہ تو بہترین قسم کا شکر آگیا اب ایک بات مجھے اجازت دیجئے کیونکہ میں سن رہا ہوں بار بار اس میں کوئی شک نہیں کہ ارینہ میں بہت لوگ تھے لیکن میں میں بہت لوگ تھے کہ وہاں پہ 9500 لوگ تھے اس کو بار بار کہتے اس لیے میں کہتے لیکن اس بات کو بار بار کہ کہ اس لیے میں کہتے ہوں اس کے بار وجود 9000 بہت لوگ ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے تو اگر گزارش یہ تھی کہ پاکستان کا پاکستان پاکستان اس کے لئے ہمارے فیلنگ اچھے ہوتے لیکن کیونکہ پارٹی کے جلسہ تھا تو اس کے اوپر میں اتنا اور کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن ان جنرل یہ اچھت ہم ہوب کرتے ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام جو ہے وہ کام انہیں کیا ہوگا کرتے ہوں گے ان کو پتا ہے کیا کرنا ہوں ہوں جن پاکستان 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 چیزیں جو ہمیں پتا چلیں گے نکلنی چاہییں اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ ہمارا سب کو امجیسے معاملات ہیں جن کی اوپر کوئی دیرہ نور ٹو ویز باوٹ باوٹ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ امتیاز گل ساب all the way from lahore senator شاہین خالد بات ساب ناظرین فیڈباک دیجئے گا وقت کی کمی ہے ورنہ اے ایوڈ لفت کہ ہم ایک final سب کے parting sentences لے لیتے لیکن اپنا خیال رکھیے see you again اللہ حافظ